پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قُوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَةَ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا یہ بہت اہم آیت ہے میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا سبخ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا جو قرآن کو چھوڑ چکے ہیں قرآن کو نہیں پڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کی دن اللہ کے پاس ان کی شکایت کریں گے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس مشرقین کی شکایت کریں گے مشرقین کا شکوا کریں گے کہ اے میرے رب انہوں نے تیرے کلام کو قرآن مجید کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا اس سے بے اعتنائی کی تھی اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے یہ لوگ اس کا مزاک اڑاتے تھے زور زور سے چیختے تھے چھلاتے تھے سیٹیاں مارتے تھے تاکہ لوگ اس کو سن نہ سکیں مختلف قسم کے آوازیں نکالتے تھے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر نہ کر سکے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین کا شکوا ان مشرقین کی شکایت اللہ رب العالمین کے پاس کریں گے کہ اللہ تعالی ان لوگوں نے تیرے کلام کو چھوڑ رکھا تھا یہ لوگ تیرے کلام کو نہیں سنتے تھے اور دوسرا قول مفسرین نے یہ بیان کیا جیسے کہ اللہ محمد قیم وغیرہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کو چھوڑنا یعنی اس میں کئی چیزیں داخل ہیں جیسے مثال کے دور پر قرآن کو نہ پڑھنا اسی طرح قرآن کو غور و فکر نہ کرنا قرآن کو پڑھنا لیکن اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی ساری چیزیں حجر قرآن میں داخل ہیں یعنی قرآن کو چھوڑنے میں داخل ہے کہ کوئی شخص قرآن کو ہی نہ پڑھے دوسرا قرآن کو پڑھے لیکن اس پر ایمان نہ لائے اس کے بعد قرآن کو پڑھے لیکن اس پر عمل نہ کریں اور اپنے تمام معاملات میں قرآن کو حاکیم اور فیصل نہ بنائیں قرآن میں غور و فکر نہ کریں اپنی روحانی امراض کا علاج قرآن کے ذریعے سے نہ کریں یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں نا یہ حجر قرآن یعنی قرآن کو چھوڑنے میں داخل ہے اور دونوں قول مفسرین نے ذکر کی ہے اور اہل العلم نے لکھا ہے کہ یہ دونوں قول اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ ایک تو دنیا میں بھی وہ لوگ جو قرآن کو نہیں پڑھتے تھے قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تھے ایسے لوگوں کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور مشرقین کی بھی شکایت کریں گے کہ یہ لوگ ترہ ترہ سے آوازیں نکالا کرتے تھے علمہ سیوتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے دھمکی ہے جو قرآن کریم کی روزانہ تلاوت نہیں کرتے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اللہ کے پاس شکایت کریں گے لہذا دیلی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس واقعے کی جس کو ہم شبہ بھی طالب کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا بائیکارٹ کیا گیا تھا کئی چیزیں ہم نے اس میں دیکھی آخری درس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس صحیفے کو چاک کر دیا جائے یہ جو اہد نامہ لکھا گیا ہے بائیکارٹ کا اس کو چاک کر دیا جائے اس کو پھار دیا جائے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ زہر متعیم بن عدی اسی طرح سے ابو البختری اسی طرح سے حشام بن عمر ان تمام لوگوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ایک پلین کے مطابق جس میں زماعہ بن اسود بھی تھے کہ ہم یہ تمام مل کر کے ہم کھانے کعبہ میں جائیں گے اور ایک پلین کے مطابق اس صحیفے کو جو لکھا گیا ہے بائیکارٹ نامہ اس کو پھارنے کی کوشش کریں گے تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان لوگوں نے رات میں مشورہ کیا زہر بھی ایک جوڑا پہن کر کے وہ جو ہے مکہ پہنچے سب سے پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کے بولے مکہ والو کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو حاشم تباہ وہ برباد ہو نہ ان سے کوئی چیز خریدا جائے نہ ان کو کوئی چیز بیچا جائے زہر نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک بیٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس ظالمانہ اور یہ جو صحیفہ لکھا گیا ہے یہ جو ایگریمنٹ بنایا گیا ہے میں اس وقت تک بیٹ نہیں سکتا جب تک کہ اس ایگریمنٹ کو نہ پھار دو اس ظالمانہ ایگریمنٹ کو نہ پھار دو اس پر ابو جہل نے جو مسجد حرام میں موجود تھا اس نے کہا کہ زہر تم غلط کہتے ہو اللہ کی قسم اسے پھارا نہیں جائے گا میں اسے پھارنے نہیں دوں گا اس پر زمعہ بن اسود کہتے ہیں واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب ہم اس سے راضی نہیں تھے لہذا ابھی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے پھر جیسے ہی زمعہ بن اسود نے یہ بات بولی اس کی تصدیق میں ابو البختری کھڑے ہو گئے اور کہا کہ زمعہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو جو ان لوگوں نے یہ جو معاملہ کیا ہے یہ بالکل غلط ہے ہم اس سے راضی نہ تھے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہ تھے اس کے بعد جب ابو البختری نے اس کی تائید کی تو متعم بن عدی نے بھی اس کی تائید کی اور کہا کہ تم دونوں بالکل ٹھیک کہتے ہو اور جو ہے اس کے خلاف میں بھی ہوں اور یہ جو صحیفہ لکھا گیا ہے بالکل غلط ہے اور یہ بالکل ظلم ہے لہذا اس کو پھارا جانا چاہیے اس کو ختم کیا جانا چاہیے یہ سب لوگوں نے ایک دوسرے کی تائید کی اور ایک دوسرے کی بات کی اور جب متعم بن عدی نے کہا تو پھر پیچھے سے ایک اور حشام بن عمر جو ان کی ہی گروہ کے تھے انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ نہیں اس صحیفے کو چاک کیا جانا چاہیے جب یہ سمام لوگوں کا معاملہ ابو جہل نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہا کہ یہ یہاں کی بات نہیں یہ لوگ پہلے سے پلاننگ کر کے آئے ہیں اس کے علاوہ کئی اور یہ لوگ مشورہ کر کے آئے ہیں اب جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو ایک طرف اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب موجود تھے مکہ میں اور وہ ایک کام کے لیے مکہ آئے تھے وہ انشاءاللہ کیا کام تھا ابو طالب کیوں مکہ آئے تھے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے کیوں وہاں بیٹھے تھے وہ یہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں یہ آپ کو بتاؤں گا آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں اور دیکھتے رہی ہے آئی پلس ٹی وی ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں